اسلام بکنے دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ دوستو عمران خان پاکستان کی تریخ کا خوش قسمت رین انسان ہے پاکستان میں سیاست دان بہت ہے حکمران بہت ہے لیکن عمران خان سے خوش قسمت حکمران اس ملک میں کوئی نہیں ہیا پاکستان کا ہر طاقتور ادارہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے لانے والے عمران خان تمام تر تباہیوں کے باوجود عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں ہس رہے ہیں پاکستان کی عوام پر مو چڑا رہے ہیں پاکستانی عوام پر کہ عمران خان کچھ بھی کر لے ہم اس کے ساتھ ہیں آدھا ملک بھی اگر ختم ہو جائے تو بھی عمران خان کے ساتھ ہیں آدھا ملک اگر بھوک سے مر جائیں تو بھی عمران خان کے ساتھ ہیں لفظ غدار پاکستان کی تریخ میں بہت زیادہ استعمال ہوا اور یہ صرف سیویلینز کے لیے استعمال ہوا خاص طور پر سیاسدانوں کے لیے استعمال ہوا لکھنے والے رائٹروں کے لیے استعمال ہوا عمران خان ایک لحاظ سے اور بہت خوش قسمت ہے نواز شریف صاحب بیندر صاحبہ بھٹو صاحبہ بھٹو صاحب اس سے پہلے فاطمہ جناس صاحبہ کو غدار تک کہا گیا ایک عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک ریکارڈ قیم کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے سیول ادارے کللکارہ ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو سپریم کورٹ کے جج کو بیٹھ کر وہاں پہ للکار رہے ہوتے تھے مشرف جیسے حکمران کو بھی کہتے تھے کہ اس نے پاکستانی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے پاکستانی قوم کی غیرت بیج دی ہے عمران خان کو غدار نہیں کیا گا بدلے میں آج بھی عمران خان امریکہ جاتا ہے وہاں بیٹھ کر طالبان کو بنانے والوں کے نام بتاتا ہے ایران جاتا ہے وہاں بیٹھ کر بتاتا ہے کہ آپ کی سرزمین پر دھماکے آپ کی سرزمین پر تہشتگردی ہم نے کی عمران خان کو غدار کوئی نہیں کہتا سی جاتے جائے دنیا کے بہت سارے دوسرے ممالک میں ایون انڈیا کے اندر بیٹھ کر جو باتیں کر کے آتا ہے ہماری فوج کے خلاف ہمارے اداروں کے خلاف ہماری آیا اس کے خلاف عمران خان کو پھر بھی غدار کوئی نہیں کہتا عمران خان صاحب اس قوم کو بتاتے ہیں کہ کتنے ہزار بندے باہر لے کے آن نکل آؤ تو اس ملک کے جو طاقتوار ہیں ان کو ان کی جو بھی ہو جاتی ہیں لیکن عمران خان کو پھر بھی غدار کوئی نہیں کہتا اس ملک کے ایٹمی احساسے جو وہ ہمارا کے ماننا ہے اس کی وجہ سے ہم خطے میں شاید قائم ہیں واحد پاکستان اسلامی پاور ہے دنیا کا جس کے پاس ایٹم بم کی طاقت ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ضائع کر دینا چاہیے لیکن عمران خان کو غدار کوئی نہیں کہتا کشمیر کا مسئلہ جس کی لڑائی ہم پچھلے 73 سال سے لڑے ہیں عمران خان صاحب امریکہ میں جا کر لکھ کر دی آتے ہیں لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کو غدار کوئی نہیں کہتا ایک لمبی لیسٹ ہے چاہے وہ اپوزیشن میں تھے یا چویر ابھی وزیراعظم ہے وہ ایسی سی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ عام سیاستدان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن عمران خان کو غدار نہیں کہا جاتا لیکن اس کے اپوزیٹ اگر نواز شریف صاحب ایک گھر میں شادی ہو اور انڈیا کا وزیراعظم کابل سے افغانستان سے انڈیا واپس جا رہا ہو ظاہر ہے اس کو پاکستان کی حدود استعمال کرنی ہے تو وہ رستے میں فرمایش کرے کہ میاں صاحب جی تو انہوں ملنا ہے آپ سے ملنا ہے تو کہیں جی میں تو اسلامباد میں نہیں ہوں میں تو لاہور میں ہوں میری بیٹی کی بیٹی کی شادی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہم لاہور آ جاتے ہیں کہیں جی ممکن نہیں ہے ظاہرے پروٹوکول میں کوئی گال نہیں جی ہم گھر والے مہمانے آ جاتے ہیں ملنے کے لیے وہ انڈیا کا پرامنسٹر جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف الیکشن لڑتا ہے وہ پاکستان کے مدردان کا ترلہ کر کے ان کے گھر میں آ کر ان سے مل کے جاتا ہے مطلب بات کرنا چاہتے ہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ وہ طاقتوروں کی مرضی کے بغیر آتا ہے اور نواز شریف کے پاس آتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب غدار ہوئے نا نواز شریف صاحب اگر آپ اپنی عدالتوں میں کیس چلا رہے ہیں کہ انڈیا میں حملہ کرنے والے ہمارے لوگ ہیں جیو خبریں چلا رہے ہیں تو اسے ٹیورٹ تخل جا رہے ہیں آپ کی عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہیں ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے گاؤں کے ہیں اور اگر نواز شریف صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ بارڈر کروز کر کے انڈیا گھائے کیسے ہیں اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے تو پھر روکنا چاہیے تھا لیکن پھر اس کے کہنے پر نواز شریف صاحب غدار قرار دکھ رہتے ہیں انڈیا سے کوئی بزنس مین نواز شریف صاحب ملنے آئے تو غدار مطلب کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی بات ہو تو نواز شریف صاحب غدار ہے لیکن دوستو اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ غدار ہے کون کیا ملک کو 29 سو کلومیٹر موٹر میں دینے والا غدار ہے اٹامیک پاور بم چلانے والا کلنٹن امریکہ کینڈا جپان کے سربراہوں کے آگے ڈٹ جانے والا کیا غدار ہے اگر چاہتا تو اپنے بینک بیلس بھر لیتا چونکہ آج تک ایک ایون فیل مکان یا ایک فلیٹ کے بدلے جس کو کہا جاتا ہے کرپشنیں اس کو تو یہ پورا شاید آدھا لندن خرید دیتا آدھا لندن اپنے نام کروا لیتا دھوا کے نہ کرتا تو اتنے زیادہ پیسے اس کو مل جاتے لیکن وہ پیسے نہ لینے والا اور پاکستان کو ایٹومک پاور بنانے والا غدار تین دفعہ کا وزیر آزم جس کو ٹھوک بجا کر چیک کر کے دنیا کی ہر ایجنسی نے کلی رس کی ہو تو وہ جاتے بنا ہوگا تین دفعہ وہ غدار ہے اصل میں غدار پتے کون ہے غدار وہ ہے جو اس ملک کی خدمت کرے جو عام انسان کی بات کرے جو پاکستان کے عوام کی ترقی کی بات کرے وہ غدار ہے لیکن جو پچپن روپے کی چینی ایک سو دھس روپے پہ لے کے جائے وہ غدار نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے ایجنڈے پہ جو لائے ہیں اور جو اس ملک کے عوام کو بہترین سہولتیں دیں اس ملک کی سالمیت کے لیے جب آپ کے اداروں کی وردیاں پہن کر پہرانے پہ پبندی ہو وہ پھر نواشریف آئے اور وہ آپ کا میج بہتر کرے آپ کے ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کرے ڈرون حملے ختم کرے آنکوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے امریکہ سے آنکھیں چھوڑا کر چینہ کے ساتھ ٹریڈ اور بزنس کرے بلی انٹرپیلین کی اپنے ملک میں سرمایہ کاری لے گیا یہ غداری تو بندی ہے نا پھر اس کی اور جو کرزے اتارنے کے نام پر کرزے کو ڈبل کر دے پاکستان کو وہ کیسے غدار ہو سکتا ہے اس کی اور کی جنڈے پر ہے نا دوستو اس کا فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے اور میں اور آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں فیصلہ سنایا جاتا تھا لیکن آپ نے دیکھا سومرو صاحب سندھ میں کیسے آ کر کے بیٹھ گئے مارو جی گولی بیٹھے ہیں کوئی گھر نہیں فیصلہ جو ہے نا اب سڑکوں پہ آنے والا ہے تو ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ سڑکوں پر چلنے والے انسان فیصلے سازی کا قانون اپنے ہاتھ میں نہ آنا دے کہ وہ نہ فیصلہ کرے گے غدار کون ہے اس دن سے ڈرنا چاہیے احتیاط کرنے چاہیے پاکستان میرا بھی اتنے ہی ہے جتنا آپ کا ہے پاکستان ہر اس انسان کے اتنا ہے چاہیے وہ ریلی لگاتا ہے چاہیے وہ جوتے گاڑتا ہے چاہیے وہ منجی اور چاول اور کنگ بھگاتا ہے سب کا ایک جتنا پاکستان ہے کوئی سپیشل نہیں ہے اس ملک میں کوئی سپیشل نہیں ہے ہر اگر سپیشل نہیں ہے تنقید کرنے کے لیے ایک عام انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس پر تنقید کی جائے اس پر تنقید دھبیل ہوتی ہے جب اپنے وہ عہدے کا دچہیت فیضہ اٹھاتا ہے تو خدارہ اس ملک کو بچانے کے لیے پہل کریں جو سو ہوا سو ہوا اب ہاتھ جوڑیں معافی مانگیں نوازشتہ کو واپس لائیں تاکہ اس ملک کی جو احوام ہے وہ سوکھ کا سانس لے چھوٹا سا کلپ ہے میں نے اینڈر کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا سنیے گا ذرا کہ پرائم میلسٹر اگر صحابی کارپی چیز کو کہیں کہ ایمان بیج دیا اس ملک کا عزت بیج دی تو وہ جائز ہے نوازشریف کہے زرداری صاحب کہے تو وہ غردار ہے یہ رکاواتہ سنبھال کے آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ خیارہ کیا اپنا انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوگی